نمشکار حرحر مہدیو جائے بھولینات ایک اور ضروری بات اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز اپنا نام اپنی جگہ ضرور لکھئے گا بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے لکھئے گا جائے شری مہندی پربالا جی مہراج پھر اپنا نام آپ کی جگہ اس کے بعد آپ کا میسیج کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریے گا اور تھوڑا سپورٹ کریے مطلب سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے اور آ کر بس ویڈیو دیکھتے ہو تو سبسکرائب کرو بہت زیادہ اچھا لگ جاتا ہے ہمارے کو ایک ایک صدد سے جو پریوار کا بڑھ رہا ہے وہ بہت قیمتی ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کیا کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں تھکاتے ہیں ابھی فیلال چینل کا انٹرو اور پھر اس کے بعد آپ کا شروع کرتا ہوں کہانی کہیں مجھ جائے گا پوری سنیے گا ہر ہر مہاتے آج کی کہانی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو بچپن سے دوست ہیں ندھی اور کپل یہ بینگلور آ چکے ہیں اور دونوں کو رہنے کے لیے کمرہ مل چکا ہے اور دونوں ہی کسی شکتی کے نزدیک ہیں میں بول سکتا ہوں صاف سیدھے شبدوں میں ٹھیک ہے اب ایسا کیوں کہ پہلی بات تو یہ جو مکان ملک نے کیا ہے یہ بڑا وچتر ہے عجیب ہے اور بے وکوفی سے بھرا ہے کہ کوئی اپنے کرائیدار کو باہر سے لوگ تھوڑی نہ کر دے گا کہ ہم صبح جب وقت ہوگا چھے بجے اٹھنے کا پانچ بجے اٹھنے کا تب ہی کھولیں گے تب تک بند رہے گا یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کیا ہے تو پہلے والی کہانی آپ کو سننی ضروری ہے ندھی نے جب کپل کو میسیج کیا تھا رات کو تو یہ سن کر بڑا کنفیوز ہو گیا تھا کہ مجھے باہر سے لوگ کیا ہے اور ہمیں ایسی کوئی سمجھتا نہیں لیکن یہاں پر ڈر لگ رہا ہے اور پھر اس کے بعد کپل نے مکان مالک کو فون کر کے یہ سبردستی ایک طریقے سے بول سکتے ہو کہ دروازہ کھلوا دیا کہ آپ کو دروازہ کھولنا ضروری ہے ورنہ میں آپ کی کمپلینٹ بھی کر سکتا ہوں میں اس کے ممی پاپا کو بول سکتا ہوں میں یہاں پر اپنے وارڈن کو بول سکتا ہوں اور میں یہاں آپ کے گھر تک بھی آ سکتا ہوں میں زیادہ دور نہیں ہوں میں اس کے نزدیک ہی ہوں اور یہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہو اس نے باتیں گھومانے کے لیے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کریں تھی پہلے تو مکان مالک نے لیکن مجبوراں وہ کھولنا پڑا ابھی یہاں پر سارا کھیل جو ہے یا سارا دھیان جو ہے یہ ندھی کی طرف ہے آپ کا بھی اور ہر کسی کا لیکن کپل کے بارے میں کیا کپل نے کسی شکتی کے بہت نزدیک آنے کے بعد مزاک اڑایا ہے تو ہلکی بہت جھلک تو اس کو بھی بننی چاہیے لیکن نہیں اور وہ کیوں اس کے کمرے میں بالا جی کی جو بہت وشال تصویر لگی ہے فوٹو لگی ہے اس میں نیچے ہنمان چالیسہ لکھی ہے اور جب یہ سوتا ہے تو یہ اس کی عادت ہے شروع سے مطلب بٹیا کی بھی یہ جو ندھی ہے اس کی بھی عادت ہے اور اس کی بھی کپل کی بھی عادت ہے کہ سونے سے پہلے ہنمان چالیسہ چائے بیڈ پر لیٹ کر ہی آرام سے پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن پڑھیں گے ضرور اچھا ہاں ایک اور ابھی میں کہانی میں اور وستار سے آپ کو سمجھانا لگ جاؤں جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب فالتو کی باتیں ایسا کچھ نہیں ہوتا سائنس نے بہت ترکی کر لی اور بہت پریت آتمائی ہوتی نہیں ہے یا تو انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ یہ لوگ بھگوان کو بھی نہیں مانتے تو میرے بھائیوں آپ اپنا ڈیٹا اور اپنا وقت بچاؤ اور آگے کی کہانی میں زیادہ انٹرسٹ مت دکھاؤ اور یہاں سے ڈیس لائک کر کے نکل جاؤ بائی چانس کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسا ابھی تک آپ نے کہانی میں سن لیا ہے تو کہانی آپ کو اسی پتے پر بھیجنی ہے جو میں نے بتایا انسٹا پر بھی آپ بھیج سکتے ہو ہاں تھوڑا ہمارے کو وقت لگتا ہے لیکن ہم کام کرتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات اور بولوں بہت سارے لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ صرف ہنوان جی کا نام لینے سے یہ تیسری شکتی دور ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن صرف آپ جیشری رام بھی بول دیں گے تو اتنا ہی اثر ہوگا کیونکہ بالا جی رام جی کے پریے ہیں اور جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اٹھ دی اٹھ ضرور ہوتے ہیں آپ کو کبھی بھی پریت آتماوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھلے ہی وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر میں نے آپ کو پلٹنے والا بتایا ہوا ہے وہ اور ایک اور جو میں نے ایک بار کہانی میں ڈسکس کیا ہے ان کے ساتھ تھوڑی سمسیہ ہی ہو جاتی ہے یہ تھوڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں تھوڑے آپ کی باتوں کو اگنور کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کی کام کی بات ہوگی وہ اسے زیادہ سنتے ہیں باقی کسی بھی بات پر وہ دھیان نہیں دیتے یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ سنتے نہیں ہیں ابھی فیلال آجاؤ یہاں ان دونوں کے گھر پر سمن اور ندھی کمرے سے باہر آ کر لمبی لمبی سانس کھینچ رہے ہیں یہ معنی ہے کہ اندر ان کا دم گھٹ رہا تھا مگان مالک کو بہت زیادہ یہ الٹا سیدھا بول دیتی ہیں گصے میں ہیں کیونکہ اچھا تھوڑی نہ ہے اگر ہمارے کو اس کمرے میں ڈر لگ رہا اور آپ باہر سے لوگ کر کے جارے ہو تو یہ کیا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے بہت کچھ سنایا لیکن نا جانے ان کی آواز اڑوس پڑوس کے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ارد گرد جو رہتے ہیں جتنے بھی لوگ یہ اڑوسی پڑوسی سامنے مکان جس کا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن کوئی بھی اس کے معاملے میں بیچ میں نہیں آ رہا یہ بھی ہو سکتا ہے کارن کی لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس کی ودیا سے ڈرتے ہیں یا اس کے ساتھ اس گھر میں جو رہ رہا ہے اس سے ڈرتے ہیں اور سب سے وچتر بات کیا ہے کہ ابھی تک ان کے گھر میں کسی اور کے بات کرنے کی آواز سنائی نہیں دی ہے نیدی نے وقت نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس نے اپنے گھر پر پاپا کو کال ملا دیا جب گوڑیاں ڈر رہی ہے تو پتا صدیب اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ جانتی ہے کہ اس کے پاپا اسے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ بات اگر میں نے پاپا کو بتا دی تو پاپا ابھی کی ابھی اس کمرے کو کھالی کرنے کے لیے بول دیں گے اس نے کال کیا پاپا نے فون اٹھایا تین چار گھنٹی کے بعد اور ایک دم بولتے ہیں کہ بیٹیا اس ٹائم کال کر رہی ہے تو کب سے اتنی جلدی اٹھنے لگ گئی ارے ابھی تو ساڑھے چار بجے ہیں پاپا میرے کو آپ کی یاد آ رہی تھی بیٹا ابھی تو ایک دن ہوا ہے مجھے بھی تیری بہت یاد آ رہی ہے اور اب سونے دے مجھے تجھے بھی پتا ہے میں آٹھ بجے سے پہلے نہیں اٹھتا چپ چپ سو جا تو بھی اور مجھے بھی سونے دے بس اس نے پاپا کی جو آواز سنی ہے اسی سے اس میں ہمت آ گئی اپنی دوست سمن سے بولتی ہے کہ چلے کام کرتے ہیں باہر کا ایک راؤنڈ لگا کر آتے ہیں اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی ابھی اندھیرہ سا ہے ارے لائٹ جل تو رہی ہے اور دیکھ آگے شاید ایک گراؤنڈ ہے گراؤنڈ میں لوگ آ گئے ہوں گے صبح صبح سب لوگ گھومنے آتے ہیں چلنا اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتی اگر تجھے جانا ہے تو تُو اکیلی چلی جا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں اب یہ وہاں سے گھومنے کے لیے مورننگ وارک کرنے کے لیے نکل گئی ہے سمن اپنے کمرے میں آ کر واپس سے سونے کی کوشش کر رہی ہے جو کی بڑا مشکل ہے اب اسے بہت کلیر آواز آ رہی ہے ان کی رسوئی میں جیسے کوئی کچھ سمان ڈھونڈ رہا ہوں پہلی بات تو کہ ان کے پورے گھر میں اس فلور پر ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں کسی اور کو مکان یہ کرائے پر دیا نہیں ہے دوسری بات ان دونوں نے ابھی اپنی رسوئی کو جمعایا نہیں ہے رسوئی سیٹ نہیں کریے تو رسوئی میں آواز آ کیسے سکتی ہے اور تیسری اور سب سے بڑی اور عجیب بات انہوں نے ابھی برطن نکال کر رسوئی میں رکھے تک نہیں ہے یہ ڈر رہی ہے اور بہت زیادہ ڈر رہی ہے اور اسٹیتی ایسی ہے کہ پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں اور کپ کپ ہی آ رہی ہے مطلب اس کے ہاتھ پیر ایسے کاپ رہے ہیں جیسے اس نے ساکشات سامنے پریت آتما دیکھ لی ہو ابھی اس کا آس پاس ہونے کا احساس اس کا یہ حال کر رہا ہے لیکن اس کی فرینڈ مارننگ واک پر گئی ہے گھومنے گئی ہے وہاں کپل تھوڑا سا چنتت ہے پریشان ہے کہ وارڈن کے حساب سے ہی یہاں سے جانا ہے چاہے کتنی بھی بڑی سمسیاں ہو یہ کیا بات ہوتی ہے وارڈن سے جا کر اس نے بات کری میری دوست کے ساتھ کوئی سمسیاں ہے مجھے اس کا روم بدلوانا ہے اس نے کہا کوئی بھی بات ہو آپ ابھی نہیں جا سکتے ویسے تو بیٹا ہماری ٹائمنگ زیادہ ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں میں سات بجے آپ کو یہاں سے جانے کے لئے بول دوں گا اب بڑا پریشان ہے روم پر آیا تو اس کا دوست وہ جو تھا وہ سو گیا ہے من میں اس کے اتسکتا ہے کہ برابر والے کمرے میں ہے کیا اپنے کمرے کے باہر آتا ہے برابر والے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر کو سن رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا فون بچتا ہے آج پہلی بار یہ ڈر گیا اور جب فون آیا اس نے جیب سے فون نکالا ہے تب ہی اس دروازے سے بھی کچھ آواز ہی آئی تھی جیسے ادھر سے بھی کوئی کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سامنے والا جو ادھر ہے کیا بول رہا ہے نیدھی نے کہا کہ کیا کر رہا ہے تو ابھی تو بولتا ہے کہ میں بھوت پریت کے کمرے پر کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہسنے لگی میں سمجھی نہیں کیا بول رہا ہے تو بھوت پریت کہا تیری ہوسٹل میں اچھا ہاں سب سے بڑا بھوت تو تو ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں سب سے بڑے بھوت تو تو ہے نا تو کہاں گھوم رہی ہے پیچھے ٹرافک کی آواز آ رہی ہے ارے میں وہاں سونے کا بھی من نہیں کر رہا تھا نید آ نہیں رہی ہے کمرہ مجھے چھوڑ لائی ہے تو ابھی واک کر رہی تھی ارے کہاں واک کر رہی ہے نئی جگہ ہے کہیں راستہ بھول گئی تو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے واپس جا کمرے پر نہیں میں نہیں جاؤں گی اگر مجھے دوست مانتی ہے تو تو ابھی واپس کمرے پر جائے گی ایسے اتنی صبح ارے کوئی اپنی جگہ ہوتی جان پیچان والی جگہ ہوتی یا ہمارا دلی ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے نئی جگہ ہے مت کر یہ سب جا کمرے پر جا اور تیری فرینڈ کھا ہے وہ روم پر ہے اچھا تُو وہاں بھوت پریتوں کے ساتھ چھوڑ آئی اب یہ حضر رہی ہے باتیں کتنی سچ بول رہے ہیں نا یہ لوگ لیکن مزاک میں بول رہے ہیں تہلی بات مزاک کس کا بنا رہے ہیں اور ابھی ان کا دیکھو کیا خال ہونے والا ہیں ابھی کپل نے اس کا فون کٹ کر دیا جیب میں رکھا فون اور چلنے لگا اپنے کمرے کی طرف لیکن دوبارہ سے من کرا چلو ایک اور بار سن کر دیکھا جائے دروازے پر کان لگایا دیرے سے آواز آئی سے کپل اب تو کوئی سینئر مزاک کر رہا ہے ہاں بولو کپل ہاں مجھے آواز آ رہی ہے بولو بولو سن رہا ہوں کپل میں بہار آ جاؤں آجا آجا کپل بہار آ جاؤں ارے آجا فٹا فٹا آجا میرے پر زیادہ ٹائم نہیں ہے جلدی آ تب ہی پیچھے سے سینئر نے آواز دی کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو کر کیا رہا تھا یہ ارے سر کوئی سینئر ہے اندر کہہ سینئر میں بھی سینئر ہوں تجھے پتا ہے نا میرے بار میں ہاں سر آپی کے کوئی کلاس کا ہوگا وہ اندر اس دروازے میں ہے اور میرا نام لے کر آپ سب میرا مزاق بنا رہے ہو میں نے کہا نا مجھے نہیں ڈر لگتا وارڈن بھی آ گیا وہاں کی لائٹ جل گئی کافی لوگ آ گئے صبح صبح کا وقت ویسے بھی اٹھنے کا ہو گیا تھا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے جس سیچیوشن میں ان سبی کو اٹھنا پڑ رہا ہے سبی لوگوں نے سینئر سے پوچھا تو کہا کہ یہ بھائی صاحب دروازے پر آخری والا جو کمرہ ہے اس پر کان لگا کر کچھ باتیں کر رہے تھے سمجھاؤ انہیں ان سے کہاو کہ یا تو ہوسٹل چھوڑ دے یا کمرہ چھوڑ دے ٹھیک ہے یہ اس کے اردگرد مت رکھو اسے یہ لڑکا سمجھ نہیں آ رہا ہمارے کو وارڈن نے کہا کہ بیٹا کیا کر رہا تھا کپل نے کہا ارے میرا نام لے لے کر کوئی اندر سے بولا رہا ہے آپ دروازہ کھولو دیکھوں تو اسے یہ ہے کون تیرے کو پتا چل گیا یہاں لوگ مزاک ہی کر رہے تھے تیرے ساتھ واسطب میں اندر ایک بچہ ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ مزاک کرے ہم تھوڑا سا یہ مستی کر رہے تھے اس نے کہا میں جانتا تھا خیر کوئی بات نہیں اچھا ایک چیز بتائے گا وارڈن نے پوچھا کچھ سوال پوچھا اس نے تجھ سے ہاں پوچھا نا کیا پوچھا تھا میں بہار آ جاؤں اچھا نہیں کتنی بہار کتنی بہار آپ بول کے آرے ہو پہلے تو اسے بہار نکال لو بچارہ کوئی اندر جو پریشان ہے ارے ہم اسے بہار نکال بھی چکے ہیں تو پریشان مت وہ کھڑکی سے بہار آ بھی گیا ہے اچھا کتنی بار تجھ سے پوچھا تھا کہ میں بہار آؤں دو بار پوچھا تھا اور شاید تیسری بار جب بولنے والا تھا تب یہ سینئر نے مجھے آواز دے دی مطلب تین بار نہیں بولا تو نہیں اس نے کہا نہیں آپ ایسے کیوں کر ارے چل کوئی بات نہیں جا اپنے کمرے میں جا سو جا سبھی نے یہ مانو راحت کی سانس لی کہ اس نے تین بار نہیں بولا ہے بڑے بزرگوں نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر اس سمیہ کی بات ہے جب ہر جگہ مطلب لائٹ نہیں تھی ویوستہ نہیں تھی بہت کچھ ایسا معلوم نہیں تھا لوگوں کو تو تین بار کھٹکانے پر دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا کہتے تھے کہ نیگٹیو انرجی کا آس پاس ہونا سادہ سمبھا ہوئے یا یہ بھی کہتے تھے بہت سارے لوگ کہ اگر کوئی تین بار دروازہ کھٹکاتا ہے تو یہ بہت پریت آتما بھی ہو سکتا ہے اس بات کو تو تھوڑا سا بھی سائیڈ کرتا ہوں لیکن ہاں جو آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا پربحاب آ سکتا ہے کیونکہ پریت آتما کو دروازہ کھٹکانے کی ضرورت ہوگی نہیں وہ تو ویسے بھی آ سکتی ہے ابھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں آپ کو کیا پتا چل رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب سبھی نے یہ سن لیا کہ تین بار نہیں بولا ہے تو بڑا ان سبھی کو سکون سا ملا ہے اب اس شورگل میں اس کے ساتھ والے دوست کی بھی آنکھ کھل گئی وہ آیا بھار آنکھ ملتا ملتا تو وڈر نے ڈانٹا کہ تمہارے ساتھ کا لڑکا باہر گھوم رہا ہے اسے کم سے کم دیکھ تو لو اس نے کہا جی یہ تو پاگل ہے مجھے کیا مطلب اس سے کبھی آ کر کمرے میں مجھے ڈرانے لگ جاتا ہے اور یہ ہوا کیا اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی تھی کچھ نہیں جا کر سو جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی کمرے میں ہی رکھ اور بیٹا میں آخری بار بول رہا ہوں کپل تجھے کہ سینئر اسے تھوڑا تمہیز سے بات کر ان سے آرگیمنٹ کیوں کر رہا ہے بحث کیوں کر رہا ہے تجھے یہاں رہنا ہے ان سبی سے مدد لینی ہے اور تجھے ان سے الہج رہا ہے کہہ میں الہج تھوڑی نہ رہا ہوں اگر یہ لوگ میرے ساتھ مزاق کر سکتے ہیں تو میں بھی تو ان کے مزاق کا جواب دے سکتا ہوں بیٹا ساری بات ہے ٹھیک ہے آخری والے کمرے پر اب نہیں جائے گا تو وارڈن سے بولتا ہے کی سر بات تو کچھ اور ہے اس کا مطلب آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو سینئر نے کہا کہ اس کمرے کے اردگرد زیادہ مت رہو تمہارا دروازہ اس کے دروازے سے جتنی دوری پر ہے یہ مانو کہ اتنی دوری کے بعد سمسیان شروع ہو جائیں گی میں بڑے بھائی کے ناتے بتا رہا ہوں بیٹا اس کمرے کے اردگرد مت جا اگر میں گیا تو تو پھر ہم کچھ کر نہیں پائیں گے کون کرے گا بھوت پریت کریں گے اور آپ آج بھی ان چیزوں کو مانتے ہو تو سینئر نے کہا کہ اگر نہیں مانتا تو چل ایسا بھی سائی اب کوئی بیچ میں بولے گا نہیں تجھے آج پورے دن میں جو کام نپٹانے نپٹا لے رات ہمیں گیارہ بجے کے بعد صبح کے چھے بجے تک تو اسی کمرے میں رہے گا دروازہ میں کھلواؤں گا بول کیا بولتا ہے سر اس میں بولنا کیا ہے سونا مجھے اپنے کمرے میں بھی ہے سونا مجھے یہاں بھی ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا اس نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے آپ سب بتاؤ کیا ملے گا ٹھیک ہے تیرے کو ہم ہوسٹل کا پریزیڈنٹ بنائیں گے ویری گوڈ اور کیا ملے گا اور تو بتا اور آپ سب لوگ مجھے ہر مہینے ایک پچھر دکھاؤ گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلکل دکھائیں گے اور بتا اور مجھے آپ پیزا برگر کھلاوگے اس نے کہا بیٹا یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے تو کچھ بڑا سوچ لے کیونکہ یہ کام تو چھوٹا نہیں کر رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے اور اس کا ہر جانا بہت بڑا بھوکتنا پڑے گا آخری بار بول رہا ہوں پچاس لوگوں سے پوچھ لینا پھر اس کے بعد اس کمرے کا تالہ کھلوا کر اندر بیٹھنا ارے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں اپنے ممی پاپا کو ضرور بتا دینا کہ تو کچھ ایسا کرنے والا ہے تو کیا بولتا ہے کہ میں کوئی سکول میں جاتا چھوٹا بچہ ہوں بڑا ہو چکا ہوں میں اپنے ڈیسیزن خود لیتا ہوں کہتے ہیں وہاں سارے ڈیسیزن فیل ہو جائیں گے جہاں تو جائے گا آج رات کو آر یہ بات سمجھ میں میں نے کہا نا کہ انسان کو کبھی کبھی زیادہ شیک ہی نہیں دکھانی چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ تو بلکل نہیں جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے تیسری شکتی کو کون سمجھ پائے آپ میں کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں یقین مانیے آپ جو کہانی سن رہے ہو دیکھ رہے ہو آپ کے بہت پاس بہت زیادہ پاس ان میں سے کوئی شکتی ہو کر نکل سکتی ہے یہاں سینئر اور اس کی جو بات ہوئی ہے کافی لوگوں کو پتا چل گئی ہے اور اب پورے ہوسٹل میں دھیرے دھیرے ہر کسی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وارڈن کو بھی پتا پڑا ہے تو انہوں نے آ کر پندرہ بیس منٹ میں ہی اس کو یہ مانیے ڈانٹ کر یہ کہہ دیا کہ بیٹا تو اس ہوسٹل سے نکل جا اسی میں تیری اور اس ہوسٹل کی بھلائی ہے ہم وہ کمرہ نہیں کھولیں گے سر آپ دیکھو اچھا سا تو ایک گیم ہو رہا ہے اس میں آپ گڑھوڑ کر رہے ہو سینئر کے ساتھ دوستی کرنے کا کتنا اچھا موقع ہے کہے تیری دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہو پائے گی پھر اس کے بعد سمجھ آ رہی ہے تجھے اس کمرے میں کسی کا آواز ہے کسی نے قبضہ کر رکھا ہے پریت آتما ہے بھوت ہے اس میں اب یہ ہسنے لگا سر کوشش تو بہت اچھی کر رہی ہے آپ نے ڈرانے کی لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں بیٹا تجھے ڈرنے میں اور ڈرانے میں فرق ہی نہیں پتا ابھی تک اچھا ساری باتیں چھوڑو ابھی تو وقت ہو گیا ہے میں ایک کام کرتا ہوں میری جو دوست ہے اس کا مجھے روم چینج کرانا ہے اس کا جو یہ مکان مالک ہے ٹونے ٹوٹ کے کرتا ہے تُو کیسی شکتیوں کے بیچ میں رہ رہا ہے میں بھوت ہوں میں جاؤں انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑا کہ تُو نکل جا یہ آسٹل سے باہر نکلا ہے اب یہ ٹیکسی کر کے سیدھا پہنچا ندھی اور سمن کے روم پر سیڑھیاں چڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ باہر کا دروازہ بند ہے اور ہاں تالہ نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی مکان مالک کو ڈرانٹ پڑی ہے تو تالہ لگے گا کیسے اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا کوئی ریسپونس نہیں آیا نیٹیورل بات ہے سو رہی ہوں گے پھر اس نے شیشے سے دو تین بار کھٹکایا مطلب جو براور والی ونڈو تھی کھڑکی جو ہے اس کو کھٹکایا اب اتنی گہری نیند میں انہیں پتا ہی نہیں کچھ بھی ٹھیک ہے تو اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور سکے سے اس کانچ کو بجایا جیسے اس نے بجایا وہ سکے سے اتنی تیز اس نے بجایا نہیں تھا لیکن شیشے میں درار آ گئی ٹوٹا کانچ گھر کا غلط ہوتا ہے اب شگون ہوتا ہے دیکھنے والا بھی اور پاردرشی بھی مطلب ٹرانسپیرنٹ جن سے آپ آر پار دیکھ لیتے ہو وہ بھی اور جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو وہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے گھر میں چاہے آپ کی گھڑی کا بھی کانچ کیوں نہ ہو ٹوٹا ہوا کبھی مت پہننا اور یہ جو موبائل کی سکرین ٹوٹی چلاتے ہو اتنا تو آپ میرے خیال سے خرچہ کر سکتے ہو کہ سکرین ٹھیک کرالو اور اگر نہیں تو اسے بیچو کوئی دوسرا لیلو کوئی سستہ لیلو اس سے یہ کیوں رکھ رہے ہو پھر کہتے ہیں کہ ہم شگون اب شگون کو نہیں مانتے مت مانو آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہو رہا ہے اس ٹائم آپ جانتے ہو اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو وہ کام کر کے دیکھو جو میں آپ کو کہانی کے مادہم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اب دروازہ کھٹکاتے کھٹکاتے کانچ پر اس طرح سے سکہ بجاتے جب یہ کانچ ہلکا سا ٹوٹ گیا درارہ گئی تو یہ گھبر آگیا در گیا کہ مکان مالک آئے گا ڈانٹے گا اس نے فون نکالا جیب سے اور فون کیا ندھی کو ندھی نے فون اٹھایا آنکھیں ملی اور ہیلو کیا ہے ارے کیا ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں دروازہ کھول پھر اس نے کانچ کی طرف دیکھا کہاں کھڑا ہے کہاں ہے تو آئے دروازہ تو کھول میں دروازہ کے باہر ہوں اب ندھی اٹھی ہے تو جب یہ تھوڑی سی حل چل ہو رہی تھی تو سومن کی بھی آنکھ کھل گئی آپ کو پتا ہے نا سومن نے کچھ محسوس کیا تھا اس کے بعد سے وہ گم سے ہی ہو گئی ہے بلکل یہ کمرے میں آیا تو ایک دم بولتا ہے کہ تمہارے کمرے میں تم نے کیا صفائی کر گی تھی رات بر تو اس نے کہا نہیں ہم تو سو گئے تھے بس وہ ہاں ہمارے پاس کچھ اگربتی وغیرہ تھی ہم نے وہ جلا دی تھی نہیں نہیں کمرے میں ویسی بدبو نہیں آ رہی سچ میں ہاں ہاں کچھ نہیں آ رہی میں جب رات آیا تھا تب تو بہت گندی عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور باہر تک آ رہی تھی لیکن اب بلکل نورمل ہے مجھے لگا شاید تم دونوں نے صفائی کری ہو تو سومن ہسنے لگی ایک دم سے ندھی نے کہا تجھے کیا ہوا تو سومن بولتی ہے کچھ نہیں ابھی نورمل ہی بات کر رہی اور ایسا مت سمجھنا کہ ابھی پریت چکتی آگئی بہت آگیا گر میں ٹھیک ہے ان کے کمرے میں میں نے آپ کو بتایا جب یہ سوتے ہیں دونوں جنہیں ندھی اور کپل کی بچپن سے عادت ہے کہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر کے سوتے ہیں اسی پارٹ کی وجہ سے نہ تو اس کے ساتھ وہاں کھیل ہوا نہ اس کے ساتھ یہاں کھیل ہوا نہ اس کی وجہ سے سومن پر کوئی بھیانک کھیل ہو پایا سومن کو یہ بولتی ہے انہی دھی کہ میں یہ روم آج چھوڑ رہی ہوں تو بھی میرے ساتھ چلنا چاہے گی ہم کوئی اور روم دیکھ لیں گے تو سومن نے کہا نہیں میرے پاپا نے اس جگہ کے پیسے دیئے ہیں اور مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی تو بولتی ہے کہ پیسے تو میرے پاپا نے بھی دیئے ہیں لیکن جب ہم انہیں پرابلم بتائیں گے تو وہ اس چیز سے اپنے آپ ایڈجسٹ کر لیں گے لیکن ہم کیوں رکھیں تو اس نے اکپل نے کہا کہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ندھی سومن یہ جگہ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ نکلو یہاں سے نہیں نہیں ایسے تو تم ہر جگہ بس ڈرتے رہو گے اور بھاگتے رہو گے تو میں یہاں رکھنا چاہیے تمہیں ہر سمسیا سے لڑنا چاہیے باہر آنا چاہیے تمہیں میرے سے ڈر کے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کچھ کہا ہے کیا میں نے کچھ کہا ہے ندھی نے کہا ارے میں تیری بات نہیں کر رہی میں مکان مالک کے نیچر کی بات کر رہی ہوں کیسا نیچر ہے باہر سے اس نے بند کر دیا تھا اور تُو نے دیکھا نا وہ ہمارے کمرے کے آگے کیا رکھ کر گیا تھا ہاں تو مجھے پسند ہے نا اس لیے رکھ دیا تھا اس نے میں نے تجھے یا تیری دوست کو سومن کو کچھ کہی ہے میں کچھ کہہ رہی ہوں کسی کو ڈھیان سے سنو میری بات اس نے کیا بولا بھی میں تجھے یا تیری دوست سومن کو کچھ کہہ رہی ہوں آ گیا کچھ اور جیسے ہی اس پر یہ ہاوی ہوا ہے تجھے جانتا ہے نا مجھے نہیں آج بتاتے ہوں تجھے کمرہ چھوڑے گا کیسے چھوڑے گا میں بھی دیکھتی ہوں میں نہیں جانے دوں گی اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ون ٹو ون کانورسیشن ہو رہا ہے جی کسی شریر کے مادہم سے کوئی اور بات کر رہا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ ساف سیدھے شبدوں میں مگان مالک باہر دیکھ کر مسکر آ رہا ہے ان سبی کو ابھی فیلحال صرف اور صرف ان شکتیوں سے دور ندھی ہے جو کی ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور اپنے دوست کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا یہ سومن کیا ڈرامے کر رہی ہے تو اس نے کیا بولا کپل نے ڈرامے نہیں کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی ہوا ہے مطلب کیا بول رہا ہے تو اس پر کیا ہوا کیا مجھے ڈرارہا ہے تو کپل نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھر جاتی ہے کیسے رہ گی یہاں کے لئے ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں سے دلی چلتے ہیں ہمارے بس کی ہے نہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسے نہیں جا سکتی میرا من ہے یہ کالی جتنی مشکل سے ملا ہے ٹھیک ہے اور مجھے پڑھائی کرنی ہے میں کیا کروں ان چیزوں سے اگر مجھے ڈر لگتا ہے اس کو دیکھا تھا بھی وہ کیا کر رہی تھی تو کپل نے اس کو بولا کہ ابھی پلٹ کر دیکھیں مت کیونکہ وہ جو ابھی اس وقت کر رہی ہے نا تو یہ دیکھنے کے بعد یہاں رکے گی نہیں میں سو پرتیشت بول سکتا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ تو دیکھیں اس نے یہ بول کر دروازہ بند کر لیا اس نے خوب کوشش کری دروازہ کھول کر اسے دیکھے کہ ایسا کیا ہے اندر سمن کیا کر رہی ہے لیکن کپل نے دیکھنے نہیں دیا وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو چبانے کی کوشش کر رہی تھی اپنی اونگلی ہتیلی اپنے آپ کو پریشان کر رہی تھی کپل نے نتیجے کہا کہ دوست ہم غلط آ گئے یہاں بھی اور میرے ہوسٹل میں بھی کوئی تو ایسی چیز ہے کوئی تو ایسی شکتی ہے جو ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے رہی اور مجھے نہیں لگتا کہ نتی تو یہ گھر چھوڑ پائے گی تجھے یہی رکنا ہوگا اور ابھی میں تیرے سے دوبارہ ملنے نہیں آوں گا ایسے کیوں بول رہا ہے میں نہیں آ سکتا اب یہاں سے تو اپنے آپ اپنا دیکھ لے ایسا ڈر بیٹھ گیا اس کے من میں کہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ یہاں پر اب یہ کچھ دیر رکے کیا دوستی ہوا ہو گئی بچپن کی دوستی اور آج کن شکتیوں کے بیچ میں اپنے دوست کو یہ چھوڑ کر جا رہا ہے ابھی تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا آگے پتا چلے گا آپ کو ایک نیکسٹ پارٹ میں ندھی کپل اور سمن کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو انتاظہ بھی نہیں ہوگا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرئے گا میں ہر بار بولتا ہوں کہ میری کہانیوں پر آپ ایک پرسنٹ بھی ٹرسٹ مت کرو لیکن اپنے ایشور پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کرو چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے ایشور ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کی مدد کے لئے ہمیشہ صدیف تیار رہتے ہیں بس ایک بار انہیں پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے سچے دل سے سچے مند سے ستائیں کے سو مچ فواج ہیں میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نات تنے بات